اپنا نہ سیکھو، تھکرانا بھی سیکھو، جہاں پر انجت نہیں ہو وہاں سے اٹھ کر جانا بھی سیکھو، انسان کیا ہے؟ بس پریشتیوں سے بنا ہوا ایک پتلا ہے۔ خوشیوں کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی راستہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ بات جس نے جان لی، سمجھو، خوشیوں نے اس کا پتہ لکھ لیا۔ جتنا پیار کروگے، اتنا ہی پرابت کروگے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے دن ہسیں گے، دوسرے دن مجھا کھڑیں گے اور تیسرے دن بھول چائیں گے۔ اس لیے لوگوں کی پر بھامت کرو، وہ کرو جو اچت ہے جس میں تم خوش ہو۔ یاد رکھنا زندگی تمہاری ہے، لوگوں کی نہیں، کوئی تاریف کرے تو ترنت ناشنے مت لگ جائیں۔ یاد رکھیں، تاریف کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بھیتی ہے۔ سمجھ جائیں ہماری جیون میں بینا کسی وجہ کے نہیں آتی، ان کا آنا ایک اشارہ ہے کہ ہمیں اپنے جیون میں کچھ بتلنا ہے۔ زندگی کی سب سے اچھی اور خراب بات یہ ہے کہ ہمیسہ نہیں رہنے والی، یہ ایک عمر کے بعد سب ہی کو سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ دن اچھی ہوں یا خراب دونوں بیٹ جاتے ہیں۔ زندگی کے کچھ ادھیائے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آج نہیں تو کل بندگ ہونا ہی ہے۔ اس لیے جو آج آپ کے لیے ہے ہی نہیں انہیں جبردستی پکڑنے سے کیا فائدہ؟ بھلے ہی جیون بھر اکیلے رہنا لیکن جبردستی کسی سے رستان نبھانے کی جت مت کرنا۔ حساب رکھو آج کل لوگ بڑی جلدی پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی پڑتا ہے۔ قدر اور وقت بھی کمان کے ہوتے ہیں جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جسے وقت دو وہے قدر نہیں کرتا۔ کبھی اس کو نجر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پروا کرتا ہو۔ ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے ہوئے تم نے ہیرہ کبھا دیا۔ سمبھا نہ ہو تو صاف منہ کر دو پر کسی کو اپنے لیے انتجار نہ کرواؤ۔ دنیا میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کتنا بھی پیار دو سممان دو پھر بھی وہ آپ کو دھوکہ دے ہی دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی فطرت کبھی نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اسے آجاد کر دو۔ پکڑ کر رکھے گئے زستوں میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ جروری نہیں کہ میٹھا کھلا کر مو میٹھا کیا جائے۔ کیوں نہ میٹھے شبد بول کر کسی کے جیون میں مٹھا سکولی جائے۔ مون رہ کر ہی آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ پتہ ہے لوگ ہماری قدر کیوں نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم انہیں یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہیں۔ اس لیے اپن کو لگتا ہے کہ وہ جب چاہے ہمارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا چاہے آپ سے کروا سکتے ہیں۔ زستہ اسی سے رکھو جو عجت اور سنگ مان دے۔ مطلب کی بھیڑ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنسو دل دکھنے پر نکل جائے پر کسی کا دل دکھانے کے لیے کبھی نہ نکلے۔ اپنے لوگ نہیں اپنے کرم لوٹ کر آتے ہیں۔ آج کی سمیں میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ صرف لوگ تب ہی تک اپنے ہوتے ہیں جب تک ان کا کوئی سوارت ہوتا ہے۔ جب آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے تب آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سمیں کبھی نہیں رکھتا۔ آج یدی برا چل رہا ہے تو کل اچھا عوشہ آئے گا۔ آپ کیولد نسوارت بھاب سے کرم کیجئے اور وہی آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ زندگی میں کتنے بھی دکھ آ جائیں۔ کبھی ان سے بھاگنا مت کیونکہ جتنی بھی کوزس کر لو۔ مسیبتیں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ اس لیے مسیبتوں کا ڈچ کر سامنا کرو۔ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کے پاس وقت تو بھرپور ہوتا ہے۔ بس ان کو تمہیں دینا نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ لینا کہ اس کا دل بھر گیا ہے۔ یہ بات جتنی آپ کو چھوڑے گی اتنی ہی آپ کو کھائی میں گرنے سے بچائے گی۔ تو اگلی بار ان کے سامنے وقت کی بھیک مت مانگنا۔ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا کہ اگر وہی سب آپ سے کہیں تو آپ کو کیسا لگے گا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں جو ہے نا وہ ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ کہیں دشمن کی بھی مدد کرنی پڑے تو چوک نہ مت۔ ہم دلوالے ہیں بدلہ لینا تو بجدلوں کا کام ہے۔ چین کرو وہ مارد جس سے کرموں کا شرے ہو۔ جن لوگوں کو اپنا لکش پتا ہوتا ہے وہے لوگوں کی بات پر اتنا ڈھان نہیں دیتے۔ نرنتر اپنے کام میں لگی رہتے ہیں اور اپنے لکش کو پھا لیتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں وہ دوسروں کا نقصان تو کرتے ہی ہیں۔ ساتھ میں اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کا ورطمان دیکھ کر اس کا مجاک نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ سمیں بدلتا رہتا ہے۔ سمیں کے ساتھ کرموں بدلتے ہیں اور کرموں سے بھاگ کے بدلتا رہتا ہے۔ سمیں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہے کسی کی بھی قسمت کبھی بھی پلٹ دیتا ہے۔ من میں جو ہے اسے ساف ساف بول دینا چاہیے کیونکہ سچ بولنے سے فینس لے ہوں گے اور جھونٹ بولنے سے فانس لے ہوں گے۔ انسان کو پرکنا ہے تو بس اتنا کہہ دو کہ میں تکلیف میں ہوں پھر انسان اپنی حوکات دکھا دے گا۔ دوستو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں۔ ویڈیو سے آپ نے بہت بہت سیکھاؤ گا۔ ملیں گے جند ہی ایک اور نئی گیانورتک ویڈیو کے ساتھ۔ دھنیاواد جائی شری کرسنا ملے گیانورتن ایک بہت سانس اپنی خود cبر ملے گی�از